ویلکم بیک ویورز میں اسی پیج پر موجود ہوں اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا ہائیلائٹر کو گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے اندر تو اس میں آپ ڈیٹا کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں ایک پیج کی اوپر یا آپ کی ایف سائٹ کی اوپر اس میں کون سے ٹائپ کا ڈیٹا موجود ہیں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد جو آپ نے ڈیٹا کو ہائیلائٹ کیا ہوگا تو لازمی بات ہے ان کو بسکلی یہاں پر پیج سیٹ کہا جاتا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے اندر تو پیج سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل کو بتاتے ہیں کہ اس پیج میں دیکھو اگر کوئی یہ ڈیٹا میں سیلیک کر رہا ہوں تو اسی طرح کے گوگل دوسرے پیجز بھی دیکھتا ہے یعنی کہ آپ کی سیٹ میں اگر اس طرح کے ڈیٹا دوسرے پیجز میں موجود ہے تو ان کو بھی وہ وہاں سے پک کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ سیمبلس آئی ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ دیکھی یہ بٹن ہے سٹارٹ ہائیلائٹنگ اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر وہ سپیسے پر کیو آریل دینا ہے جو آپ اس میں ڈیٹا کو ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ویب سائٹ کا مین پیج بھی دے سکتے ہیں میں مین پیج سے میرے مراد یہ ہے کہ اگر آپ مین ویب سائٹ پر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ایک اس کو کیا نا میں جیسے کہ میں اپنی پوری ویب سائٹ کا بھی دے سکتا ہوں آن لین اس طرح یا اس پیج کا میں دے دیتا ہوں یہاں سے یوائل کاپی کر کے میں نے دے دیا اب کہے کے ٹائپ آف انفرمیشن ٹو ہائیلائٹ آپ کون سے انفرمیشن وہ کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے نا وہی میں جو آپ کو چیز پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا آرٹیکلز ہیں بوک ریویوز ہیں ایونٹ ہیں لوکل بزنس ہیں موویز یا پروڈکٹس ہیں کیا چیزیں ہو کے رہے ہیں تو ہماری سائٹ تو بیسکلی آرٹیکلز کے حوالے سے ہیں تو میں آرٹیکلز کو ہائیلائٹ کرتا ہوں ٹیک دس پیج ان آدھرز لائک اٹ یہ پیج بھی ٹیک کرو اور اگر سائٹ میں کوئی اسی طرح کی اور پیج اس کو بھی ٹیک کرو یا اگر نیچے آپ اس پیج وہ کریں گے اس ریڈیو بٹن پر چیک لگائیں گے تو پھر صرف اسی پیج کو ٹیک کیا جا سکے گا میں نے کہا نہیں سب کو آگے دوسری بھی اس طرح کی ہے تو اس کو بھی کر لو ٹیک ہے تو اوکے پہ کلک کرتے اب نیکس پیج پہ یہ اس پیج پر لائیو چلا جائے گا یہ ٹول جو ہے اس پیج کو یہاں پر لوڈ کر دے گا لوڈ کر لیا اس نے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو وہ آپ یہاں سے ہائلائٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سیکشن ٹیک ہے اس نے اٹومیٹکلی مجھے یہاں پر یہ آپشنز دے دی میں نے کہا یہ ٹائٹل ہیں ٹیک ہے جی اور ٹائٹل یہاں پر آگے دیکھیں اٹومیٹکلی یہ اٹیکل ہے تو اس کا ٹائٹل ہے یہ اور یہاں پر اپنا میرا نیم نظر آرے اس کو میں نے سیلیک کیا تو میں نے کہا یہ آتر ہے آتر مطلب جو جس نے پبلش کیا ہے اور یہ میں نے کہا ڈیٹ ہے ڈیٹ کو میں سیلیک کر رہا ہوں اور ڈیٹ پبلش پہ اس کے بعد میں ایڈوانس پہ جاتا ہوں اور بلکہ ایڈوانس پہ نہیں جاتا میں ڈیٹ ان ٹائم آٹوڈ ڈیٹ ٹیک پہ کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اس کے بعد اب کیا ہے نیچے آتے ہیں اس میں یہ جو ہے ایمیج ہے ٹیک ہے جی اب یہ میں اس کو ایمیج سیلیک کرتا ہوں یہاں پر یہ چیز ایڈ ہو رہی ہے دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ آپ اس سیکشن میں اس میں آپ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں کٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ میں اس کے کٹیگری جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر نیچے کٹیگری جو ہے وہ موجود ہے کٹیگری یہاں پر تھی لیکن ابھی ویسے نہیں ہے برحال میں رائٹ سائٹ ہے یہاں پر یہاں سے میں کٹیگری اس کو سیلیک کرتا ہوں لیکن یہ دراب ڈاؤن ہے تو اس میں سیلیک نہیں ہو پائے گی انیویز اب ہم ایک اور چیز کرتے ہیں اس میں رائٹنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ رائٹنگ جو لوگوں نے دیو یہ نہیں ہے اس کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایوریج رائٹنگ اور رائٹنگ یہ رائٹنگ بھی یہاں پر ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے کلیر وارننگ کرتے ہیں یا ونس اگین یہاں سے اس کو ختم کرتے ہیں اور یوزر رائٹنگ یہاں سے سلیک کرتے ہیں ریویو اور ریویو اور رائٹنگ یہ بھی کہہ رہے گی یہ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بھی اٹھا دیا میں نے اس کو اور یہاں سے میں اس کو سلیک کرتا چلی جی اسی کو بس وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ووٹس ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے ووٹس ہے یہ اور وہ ہے وہے بھی ووٹس بیسکلی یہ ڈیٹا ہم نے کیا کیا اس پیج میں ہم نے ڈیٹا کو وائلیٹ کیا کہ یہ یہ چیز ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے اور یہ ویب سائٹ جو کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے یہ سمپل یا ارٹیکلز کے حوالے سے ہے یہ کسی بکس کی حوالے سے ہوسکتی ہے میوزک ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ہی حوالے سے آپ کو ڈیٹا کے ٹائپس آئیں گے اور اس کے بعد جب آپ نے سلیکٹ کیا ٹیک کیا ڈیٹا کو تو اب اسے ملتے جلتا جو ڈیٹا ہوگا اس کو بھی یہ پیک کرے گا اس کے بعد ہم ڈن پہ کلک کرتے ہیں اور ڈن کے بعد جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب کے گوگل جو ہے اس فیب سائیڈ میں اس طرح کے اور پیجز کو جو ہے ڈونڈ رہے ہیں ایک سو ستر تک کہ اس کو پیجز جو ہے مل گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیجز سیٹ بن جائے گا بھی ٹھیک ہے نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا اس میں مزید اگزیمپلز کو آپ ٹیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سارا ہو گیا اب میں اگر کریٹ پیج سیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں نا تو ان تمام پیجز کا سیٹ بن جائے گا اور یہ جو ڈیٹا ایک پیجز میں میں نے وہ کیا ہوا ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ابھی ایک پیجز کیلئے یہ تمام اسی طرح ملتے جلتے جو پیجز ہے وہاں پر گوگل آٹومیٹکلی جو ہے وہاں سے بھی اس طرح کی انفرمیشن کو پیک کر لے گا میں کلک کرتا ہوں اس پہ ایک سو ستر پیجز دیکھیں یہ سیمیلر پیجز ایک سو ستر ہے تو پیج سیٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے اس میں میں نے اس کو کلک کیا کریٹ پیج سیٹ چونکہ پیجز زیادہ ہے تو کو تھوڑا سا یہ ٹائم لے رہا ہے سب کو انیلائز کرنے میں اچھا جی اب یہ دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں پر ہے ویڈیوز ہے کچھ یہ ویڈیوز ہے کہہ رہا ہے کہ ان ویڈیوز کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر میں جو ہوں اس کو ویڈیو اس میں ہے نہیں ہم نے ایڈ نہیں کیا ہوا جو ہم نے اس کو ٹائپ دیا ہوا ہے اس پورے پیج سیٹ کو وہ ہم نے دیا ہوا ہے بیسکلی اس حوالے سے آرٹیکل کے حوالے سے دیا ہوا ہے تو اس میں ہم ویڈیو کو ایڈ نہیں کر سکتے اب دیکھیں یہ انہوں نے یہاں سے سارے وہ چیزیں جو ہم نے ٹیک کی تھی وہ یہاں پر انہوں نے ایڈ بھی کر لی ہے ٹائٹل آتر ڈیٹ وغیرہ وغیرہ تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں ویڈیو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کا ڈیٹا ٹائپ ہم دوبارہ ہم ایک اور پیج سیٹ بنا سکتے ہیں اس میں ہم ویڈیوز کو بھی سیلک کر سکتے ہیں نیکس پہ کلک کرتے ہیں ترنگ 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 اچھا یہ جو ہم نے مطلب ہے کہ پیج سیٹ بنا لیا اور ہم نے ڈیٹا کو سیلک کر لیا ہم گوگل کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایٹم ٹائپ کیا ہے لیکن میں اس کو پبلش نہیں کروں گا آپ کہیں گے کیوں اسی لیے کہ میری ویب سائٹ میں تو آلریڈی جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو درکار ہے جو نارمل چیزیں مثال کی طور پر آتر کیا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے ڈیٹ وغیرہ وہ گوگل آٹومیٹکلی جو ہے پیک اپ کرتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائٹل کی نیچے وہاں پر پبلش ہو رہی ہوتی ہے تو میں اگر ابھی نیکس پہ کلک کروں تو میں اس کو پبلش کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میرا تصویر بھی آتر کیا گئی ہے یہ پیجز کی بات ہو رہی ہے کہ پیجز میں آپ کیا کیا ٹیک کر سکتے ہیں اب نیکس کریں گے تو آپ آپ کو پیجز کا بھی آپشن دے دیا کہ وہاں پر بھی آپ ٹیک کر سکتے ہیں کسی چیز کو اب یہ دیکھیں اس میں یہ پاپ اپ کو میں اٹھا کے اس کو بھی میں ایسا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہوں ادروائز میں نیکس پہ کلک کروں گا تو یہاں پر ڈن ہو جائے گا اور جب نیکس تائم گوگل آپ کے ویب سائٹ کو کراؤل کرے گا اب میں ڈن پہ کلک کروں گا تو ڈن ہو جائے گا نیکس نہیں آرہا بھی یہ پبلش ہو جائے گا تو نیکس تائم گوگل آپ کی سائٹ کو کراؤل کرے گا تو یہ جو چیزیں آپ نے ڈیٹا سیلیک کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلی آرہا گا ساتھ چیز ریزرٹس میں جو کہ اس طرح ہوگا ہے یا اس طرح ہوگا یا جو اگر ریویوز ہے تو ریویوز ساتھ میں شو ہوں گی جو پچھلی ویڈیو میں انہیں آپ کو دکھائے تھی تو یہ ایک قسم سے بیسکلی گوگل چاہتا ہے کہ آپ کی سائٹ جو ہے نا وہ ایک قسم سے بلکل اورگنائز طریقے سے ہمیں پیش کرے گوگل جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے سائٹ پہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے اس میں ایٹم جو ہے کس طرح کے ہے تو یہ بیسکلی ایش ٹیمل فائب نے یہ سب کچھ آسان بنا دیا ہے اور پھر ان سب سرچ انجنز نے ملکی کیے جو ہے سائٹ بنا لی سے کیما ڈاٹو آر جی جہاں پر انہیں سارا کچھ ڈال دیا اس حوالے سے تو اس میں اب ایک ایک جو ہے سمپل ایک ایٹم کیلئے جو ہے وہاں سے پروپٹی اٹھا سکتے ہیں تو میں جو ہوں ابھی اس کو نہیں کروں گا وجہ یہ ہے اس کو پبلش نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس آلیڈی ہے تو میں یہاں سے اس کو ریموو کرتا ہوں دروازہ آپ ڈن کر کے یہ جو ہے چلا جائے گا وہاں پر تو یہ آپ کا گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے اندر جو یہ ہائلائٹ ہے یہ دیکھیں یہ ان پبلش کی یہاں پر آرٹیکلز کے نام سے یہ آ چکا ہے اس سے پہلے بھی میں نے دو بنائے ہیں اس میں اور یہ ان پبلش ہے ان کو میں پبلش کروں گا تو یہ اس پہ کلک کر کیا تو میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں یہ ان پبلش ہے لیکن اس کو میں پبلش جب کروں گا تو اس پہ مجھے کلک کرنا پڑے گا اور ایک سو ستر نمبر پیجز ہے تو ان سب کا ڈیٹا گوگل کے پاس چھلا جائے گا تو آپ اگر آپ کی سائٹ میں نہیں ہے اور آپ اس کو ایٹ کرنا چاہتے تو یہی سے آپ گوگل یہاں سے ڈیٹا کو ہائیلیٹ کریں اور اوکے کر دیں سینڈ کر دیں گوگل کو تو نیکس کراؤلنگ میں آپ کی سائٹ کا پورا سچ میں جو ریزلٹ آئے گا وہ چینج ہو جائے گا اور اپروپریٹ نظر آئے گا مطلب اچھا نظر آئے گا تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ایسیو کے پوائنٹ اپیو سے اور جو ایڈوانس چیزیں ہیں موڈرن جو ایسٹی ایمل فائب نے بڑا کردار ادا کیا ہے ایسیو کے حوالے سے تو یہ دونوں چیزیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور ایک ٹول ہے سٹرکچر ڈیٹا ٹول اس کو بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کا وہ دکھاؤں گا اس میں آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے کہ آپ کے ویب پہ جو ہے کیسے نظر آئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں